سلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان ناظر گرامانی ناظرین کل سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد آج جو عدد کیس تھا اس کا ایک اہم فیصلہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جو کیس تھا اس میں بری کر دیا ہے اب یہ اہم ڈیولپنٹ ہے کہ کل جو مقصود نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف ایک قانونی جنگ لڑ رہی تھی وہ قانونی جنگ بھی جی چکی اور اس کے بعد کی اسٹریٹیجی ہے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن جو عدد کیس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ خود جو حکومت تھی اس کے کئی وزراء اس کیس کا دفاع کر رہے تھے کئی اتحادی جماعتیں اس کیس کا دفاع کر رہی تھی وہیں کچھ رہنما ایسے بھی تھے جو جب یہ کیس بنا اس وقت بھی اس کیس کی حمایت نہیں کر رہی تھی اس وقت جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس اتحادی حکومت کی جو اتحادی ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں عدد کیس کی سخت الفاظ میں مضمت کی تھی ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ بلاول صاحب نے عدد کیس کے حوالے سے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں پیر شرعی نکاح کے میں سزا دس سال چودہ سال پیپلز پارٹی کا تو سر بڑا واضح موقف ہے کسی کی کردار گوشی اور اس معاملے پر آپ کیا اس پر کومنٹ کریں گے سر جہاں تک سائفر کی کیس ہے وہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کا کوئی سپورٹ کروں میں تو واضح طور پر اس کا مضامت کرتا ہوں اتنا ہمیں سیاست میں نہیں گرنا چاہیے کہ یہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی عدالت میں اور کوئی میڈیا میں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس نہتش پہ پہنچ کیا ہے ضرور خان صاحب کا اپنر قدار رہا ہوگا ہمیں یہاں پہنچانے میں میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آگے جا کے خاص طور پر اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام مایوس ہو ہمانے نظام سے جس طریقے سے ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے ماضی میں جہد کیا ہے اور جو ایک بڑا لمبا پروسس کے بعد جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں اس فیصلے سے کچھ اس کو بھی دچگاہ لگا ہوگا جی ناظرین بلاول بٹو درداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب اس وقت بھی اس کیس کی جو ہے وہ مضمت کی جا رہی تھی حکومت میں شامل کئی وزراء نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آپ کا ہی سیاسی نقصہ سی نقصان ہوگا لیکن آج بھی ایک دوسری جو قانونی جنگ ہے وہ تحریک انصاف نے جیت لی ہے اور آج بھی عدالت کا ایک اہم فیصلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب تحریک انصاف کی یہ دو کامیابیاں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد جو خود تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں یا پھر جو مقصود نشستیں ملنے کے بعد تحریک انصاف کی اب ایوان کے اندر اسٹریٹیجی کیا ہوگی آگے کا لاحی عمل کیا ہوگا ہم بات کریں گے تیمور سلیم جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جگڑا صاحب اس سے پہلے تو کل کے فیصلے کے بعد آج کا فیصلہ اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ کو اگر قومی اسمبلی میں نشستیں ملتی ہیں پنجاب اسمبلی میں آپ کو نشستیں مل جاتی ہیں کے پی سے آپ کے سینیٹر جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا آگے کیسے بڑھیں گے سر کیا اسٹریٹیجی ہے پہلے تو جی میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا یہ دونوں دن جو تھے یہ تاریخی دن تھے کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس نے نہ صرف جان ڈالی ہے عوام کے مینڈیٹ میں اور کسی حد تک عوام کے مینڈیٹ کو رسٹور کیا بلکہ اس کے بعد اس کے لیے بھی راستہ کھولا ہے کہ جو سینکرو سیٹس میرے خیال میں سو سے زیادہ سیٹس ہیں جہاں پہ ریزلٹس فوج کیے گئے ہیں اس طریقے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے کہ ان کی واپسی کبھی انشاءاللہ راستہ آئے گا اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگ ہیں جیسے جماعت اسلامی کے امیر انہوں نے اوپن لی بلیک ان وائٹ میں کہا ہے آپ کے جرنلس فریٹرنٹی کے لوگ ہیں کیونکہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ الیکشنز پیکیولیر سرکمسٹانسز میں ہوئے تھے اور انہوں نے جب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے ڈیپلمیٹک لینگویج میں میس انٹرپرٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو تو آئیم سوری لیکن یہ تو الیکشن کمیشن پر چارج شیٹ ہے اور آئی ہوپ کہ پارٹی ایس کو فالو اپ کرے گی تو ایک تو یہ دوسری یہ کہ جو آج کے عددت کے کیس کا فیصلہ تھا اگین وہ تو پی ٹی آئی سے زیادہ سب سے پہلے پاکستان کی ساری خماتین سارے جمہوری فورسز کسی کی پرائیوٹ زندگی کو اس طرح پولٹیکل انڈز کے لیے بنانا عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے یہ کیس بنایا اور حالانکہ توقع تھی کہ اس کے بعد ان کو ری اریسٹ کریں گے آئی وز ہوپنگ کہ کم از کم بشرا بی بی کو ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی ناب کیس میں ڈالنا اس کے انڈ کی بھی میں آپ کو پیشنگوئی کرتا ہوں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن آئی ہوپ کہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں اور جو حکومت اپنی سیاست ختم کر رہی ہے کہ ان کو یہ پتاؤ کہ the deeper date they dig کہ جتنا وہ زیادہ جاتے ہیں وہ اپنی قبر کھرد رہے ہیں لیکن جگڑا صاحب اب آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اگر کل کا فیصلہ دیکھیں آج کا فیصلہ تو وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے کوئی بیک ڈور رابطے ہیں کوئی باتیں چل رہی ہیں وہ حیران ہے آپ دیکھیں کہ کل تک جو حکومت میں شامل وزراء ہیں وہ سپریم کورڈ کی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے اب وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں وہ فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں ہر چیز کے لیے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہوتی لوجکلی آپ کو کوئی بھی بتا دے گا کہ کہیں بھی اگر جو ڈیشل سسٹم میں جان ہو تو یہ سارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائف کے کیسز ہیں ریزروڈ سیٹ کے کیسز ہیں الیکشن سے پہلے پولیٹیکل منیپیولیشن کے کیسز ہیں انفورس دس اپیرنسز کے کیسز ہیں یہ عدد کیس کا جو معاملہ ہے یہ تو کوئی بھی عدالت عن میرٹ جو ہے وہ اس میں بائزت بری کرے گی لیکن جگڑا صاحب اب یہ دیکھیں کہ انتخابات کے بعد صدر کا انتخاب ہوا سپیکر کا انتخاب ہوا ڈپٹی سپیکر چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن بھی ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقصود نشستیں ملنے کے بعد کیا ان انتخابات پر بھی سوال یا نشان اٹھے گا وہ تو شاید تب اٹھے گا جب انشاءاللہ ایک بار فارم فورٹی فائف والا معاملہ بھی حال ہوگا اور اس میں میں اپنی پارٹی کو بھی انکاریج کروں گا کہ ہمیں ابھی فرنٹ فوٹ پیس پہ جانا چاہیے اور ان الیکشنز کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جیسے نعیم صاحب نے بھی کہا ہے امیر جماعت اسلامی نے کیوں نہیں ہونی چاہیے کب تک ہم پیچھے جو ہے وہ جاتے جائیں گے جب پیچھے بھی جانا تھا جب آئیس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ اگر نو میے پہ انکوائری کرنا ہے تو ہم نے پیچھے جانا ہے خان نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ جتنا پیچھے جانا ہے جائے اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا لیکن اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ کسی کی حب الوطنی پہ بھی مجھے کوئی ایک پسینٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی ذاتی انا کو ذاتی انٹریسٹ کو سائٹ پہ رکھنا پڑے گا اور یہ چیز ٹرسٹ کرنی پڑے گی کہ دنیا میں دو ساو مالک میں جتنے بھی ملک آگے بڑے وہ اس لیے بڑے ہیں کہ ان کی ایک انسٹیوشن نہیں ان کے تمام انسٹیوشن پولیس بیوراکرسی عدلیہ پارلمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی سیویل انسٹیوشن ملٹری انسٹیوشن کہ وہ سارے مضبوط ہوتے اور وہ سارے اپنے کام کرتے ہیں یہ حال پاکستان میں ہم یہاں تک پہنچیں گے تو یہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ ہر انسٹیوشن پہ آپ دباؤ ڈالے وہ انسٹیوشن کمزور ہوں اور پھر ہم سوچیں گے پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا لیکن جگڑا صاحب آپ انتخابات میں جو آپ کے امیدواروں کے ساتھ ہوا جو روکا گیا اب آپ کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہوں گے یا امیدوار ہوں گے یا ایم این اے ہیں ان کو ایفیڈیوٹ جمع کرانے کا کھا گیا پندرہ روز کے اندر کیا کوئی خطرہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ٹوٹ جائیں گے کل رات ایک خبر آئی تھی ہے نائی ہوپ کہ میڈیا ان چیزوں کو زیادہ کور کرے گے پنجاب میں ہمارے امین اے ان کے ایک صاحبزادے کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا میں ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی صداقت کو جو ہے وہ نہیں جانتا لیکن اگر ایسے چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں میں نے بار بار کہہ دیا مزید گہرا جو ہے وہ اپنے لیے سراغ نہیں کھودنا چاہیے لیکن مجھے سو فیصد یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ کوئی ہمارا امین اے جو ہے وہ اپنی لائلٹی نہیں تبدیل کرے گا کرنا تھا تو نو میں کے بعد بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنسز کر دی اور اگر کوئی کر بھی دے گا غلطی سے تو وہ اپنی سیاست کا جنازہ نکالے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقصود نشستوں کے لیے آپ کے امیدوار ہوں گے اس پہ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب اندر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یاسمین صاحب آئے ہیں آلیہ حمزہ صاحب آئے ہیں سنم جعبیز صاحب آئے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ان کے بھی نام ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب امیدوار ہوں گے نہیں دیکھیں جس جس نے ساکرفائس کیا ہے اور جس جس کی کیپیبلیٹی ہے ان کو بالکل ہونا چاہیے اس سے زیادہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو پارٹی میں ڈیسیجن میکرز ہیں میں دو چیزیں جو ہے وہ کہوں گا ایم شور کے اختلافات ہوں گے ایم شور کے کانٹرویسی بھی ہوگی کیونکہ جب ٹکٹس کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور ان کا حق ہوتا ہے ٹرائے کرنا لیکن جو میں عمر عیوب صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا بیرسر گوھر سے ریکویسٹ کروں گا سب سے ایک پروسس بنائیں آلٹمیٹ ڈیسیجن تو عمران خان کا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں پروسس بنائیں کیونکہ ابھی عمران خان کو کوئی طاقت جو ہے وہ زمین پہ تو روک نہیں سکتی انشاءاللہ ہی ویل بی بیک لیکن جو ہماری پارٹی میں کہیں نہ کہیں ان فائٹنگ ہوتی ہے یا لوگ اپنے ذاتی انٹریسٹس کو دیکھتے ہیں ابھی فاروڈ بلوک کی بھی باتیں نہیں فاروڈ بلوک نہیں بنے گا میرے حال میں یہ اب جو ہے وہ پینک میں یہ بات کر رہے لیکن جہاں پہ یہ ان فائٹنگ ہوتی ہے تو اس سے آبیسلی پبلک پرسیپشن کنفیوز ہوتی ہے اور وہ ہمارے مشن کو اور وہ مشن عمران خان کا ہے لیکن وہ مشن ایک ایسے پاکستان کا ہے جو کسی نظام کے تحت چلے شاید آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو شاید آپ نے نہ دیا ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ از اکنسرن سٹیزن آپ چاہیں گے کہ جیسے ویسٹ میں جیسے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں ایک نظام کے تحت ملک چلتا ہے یہاں پہ نظام کے تحت جو ہے وہ ملک چلے اور یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو اچیف کریں لیکن جگڑا صاحب پھر جو فواد چودری صاحب جو بڑے قریبی رہے خان صاحب کے ساتھ بھی وہ بھی اس وقت جو قیادت باہر ہے ان کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں آپ کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو وہ مطلب ان کو ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی قربانی نہیں وہ کہاں تھے یہ بھی پوچھا جائے سوالیا نشان ان پہ اٹھا رہے ہیں فواد ذاتی طور پہ میرے دوست رہے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ایسے وقت پہ فواد کو بھی پی ٹی آئی کے کسی بھی ریپریزنٹیٹیف پہ یا لیڈر پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یہ غیر مناسب ہے فواد چودری صاحب پی ٹی آئی کا حصہ ہے نہیں افیشلی تو بالکل پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے فیلال تو ہو نہیں سکتے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر فواد پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کو پبلک لیے باتیں نہیں کریں چلیں ٹھیک ہے جگرہ صاحب بہت شکریہ صاحب نے وقت نکالا ناظرین تیمور سلیم جگرہ صاحب کی گفتگو یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے جو مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اس پر ہم ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین تحریک انصاف کا جو موقف تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جو عدد کیس کا فیصلہ تھا اس حوالے سے اور جو پی ٹی آئی کی آگے کی اسٹریٹیجی ہوگی اس حوالے سے بھی آپ نے گفت گفت سنی اب جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل وزیر قانون کی پریس کانفرنس ہوئی رانا سنالا صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی سامنے آیا پھر ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی حکومت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھی ہماری نظر سے گزری اس وقت سینیٹر عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں اور سینیٹ کی فورن افیرز کمیٹی کے چیئرمن ہے سر صدیقی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا سر سب سے پہلے تو صدیقی صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حالی میں عدالت کے خلاف جو تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بڑی ٹرولنگ کی جا رہی ہے کیمپین چلائی جا رہی ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت حکومت جو ہے عدالت کا اداروں کا دفاع کر رہی تھی لیکن کل کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ خود وزرا جو ہیں وہ بھی عدالت کے اوپر یا فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اورحال یہ بتائے گا کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو تنقید ہے آپ اس کا بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے بہت شکریہ گرمانی صاحب دیکھئے جب ایک مقدمہ زیر سماعت ہوتا ہے اور ججز بیٹھے ہوتے ہیں اور اس مقدمے کو سن رہے ہوتے ہیں وقلہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو عمومی روایت یہی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ معاملہ عدالت میں ہے اس لیے ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے اور ہم نے کچھ نہیں کہا عدالت پہ مقدمات چلتے رہے اور ہم نے عدالت کے اندر بلکہ ہمیں تو فریق ہی نہیں بنایا گیا نہ ہی ہمارے ان لوگوں کو جو آ گئے تھے سپیشل سیڈز پہ نہ ان کو کوئی نوٹس جاری ہوا سو ہم خاموشی سے دیکھتے رہے جو نشیب و فراز آتے رہے لیکن پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ رہا ہے ایک مشک رہی ہے اور اس مشک میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں وہ معاملات کی بڑی اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں پرابگنڈا مشینری کو تیز کرتے ہیں داخلی طور پر بھی کرتے ہیں خارجی طور پر بھی کرتے ہیں اور ان مربوط کوششوں کو مرکوز کر دیتے ہیں عدلیہ کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ان کا ایک ہنر ہے اور مجھے تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس ہنر میں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس فیصلے سے بھی پہلے انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی اور بڑے امدہ طریقے سے کی کہ کس طرح سے عدالتوں کو ایک ایسے ماحول میں لائے جائے کہ وہ ہر پریشر سے اپنے آپ کو ہر دباؤ سے اپنے آپ کو آزاد فیل کریں جو اچھی چیز ہے عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے ہماری تاریخ میں پہلی بار چھے جج سائبان اسلامباد ہائی کورٹ کے خط لکھتے ہیں اور وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تعافظ دیا جائے اور ایجنسیاں ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں یوں انہوں نے اگر کوئی دباؤ کسی کی گنجائش تھی بھی یا ماضی میں رہی بھی ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی موثر دیوار کھڑی گی پھر جو مقدمہ تین ججوں سے یا پانچ ججوں سے چلا پھر ایک پروپگنڈا مشینری آئی جی کے فل کوٹ بیٹھے وہ تیرہ ججوں تک چلا گیا پھر انہوں نے باہر سے بھی شدید دباؤ ڈالنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں یو این نو کے ذریعے بھی کی ہیں امریکی کانگرس کے ذریعے بھی کی ہیں تو یہ ان کی حکمت عملی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے شاید اس کا انہیں استقاق پہنچتا ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان کی ہمیشہ ہی ایک حکمت عملی رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اب آئین اور قانون کی روشنی میں کتنا موتبر ٹھہرتا ہے اب اس پہ بات ہو سکتی ہے اس کے پس منظر پہ بات ہو سکتی ہے اس کے پیش منظر پہ بات ہو سکتی ہے اس کے لیگل پیلوں پہ بات ہو سکتی ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ ہو رہی ہے ہمارا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی کتاب جو کچھ کہتی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور پولیٹیکل کنسڈریشنز جو ہیں یا عوامی جذبہ و احساس سو کارڈ جو ہے اس کو پیشے نظر کر کے جس طرح بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھی پرانی پنچائت فیصلہ کیا کرتی تھی یہ ایک طرح کا پنچائتی فیصلہ ہے اس کے اندر آئین اور قانون کا اکس آپ کو نظر نہیں آپ دیکھئے موٹی سی ایک بات اگر مجھے اجازت دیں دس پندرہ بیس سیکنڈ کی موٹی سی بات میں کرتا ہوں گرمانی صاحب کہ ایک ایسی جماعت جس نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے پولٹیکل ایکٹ کے تحت اور قانون کے تحت اور آئین کے تحت نہ اس نے الیکشن کرایا ہمیں نہیں پتا اس کے سربراہ کون ہے آئینی اور قانونی طور پر نہ اس نے اس کو ٹکٹ چاری ہوئے نہ اس نے کسی ٹکٹ پر الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹ کے طور پر رہتے ہوئے وہ الیکشن میں آئے یہ کہ ان کے پیچھے کون تھا ان کی اصل کیا تھی وہ کس درخت کی کون سی شاک کے پتے تھے یہ ایک الگ کہانی ہے قانون کی نظر میں وہ آزاد ہیں اب جو فیصلہ ہو گیا ہے اس میں اب یہ بتائیے کہ کیا حیثیت رہ گئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی ایک پارٹی یا ایک جماعت یا ایک گروہ نہ الیکشن کراتا ہے نہ ٹکٹ جاری کرتا ہے نہ ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے وہ انڈیپینڈٹ ہو کے آتا ہے ایک اور پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک فیصلے کے تحت آسمانوں سے پی ٹی آئی اترتی ہے اور اسمبلی میں ہر طرف نظر آنے لگتی ہے نظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اب جو سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو جتنا اعتماد تھا ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جسٹس تھے سپریم کورٹ کے اس وقت آپ نے ان کو مدوبی کیا پارلیمان کے اندر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا ایک تقریب سے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا اعتماد تھا آپ کے اعتماد کو ٹھینس پہنچی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل والا فیصلہ ایسے واقعی جو حکومت یا مسلم لیگ نون کا اعتماد تھا جارے کے اوپر اس سے ٹھینس پہنچی ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا یا کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے اگر پی ٹی آئی کو کچھ اضافی نشستیں مل گئی ہیں اور وہ زیادہ نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں آکے بیٹھے گی تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ جائے گی وہ اگر پہلے اسی تھے تو ایک سو بیس ہو جاتے ہیں یا اگر سو سے تو ایک سو تیس ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جہاں تک آئین میں ترمیم کا تعلق ہے تو تیرہویں ترمیم کے بعد سے آج تک یعنی ایٹیز کی دعائی سے لے کے آج تک کوئی ترمیم ایسی نہیں ہے جو اتفاقی رائے سے پاس نہ ہوئی ہو تو آئندہ بھی ہوں گی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی آن بورڈ آئے گی اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے آئین ایسا بنتا ہے جس پہ سب اگری کرتے ہیں وہ ایک علاق ایشو ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر ایک ایسا اکثریتی فیصلہ آیا ہے جس فیصلے کو ہم بالکل یہ میں نے کل کہا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ کبھی یہ نظریہ ضرورت کی بات کرتے تھے یہ نظریہ سہولت آگیا ہے کہ جہاں آپ کو سہولت ملے کہ جی ایک حکومت کا تختہ الٹنا ہے آپ آئین کی تشریح کر دیں گے جی کہ جو ارکان ووٹ نہیں دیتے ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے آئین کچھ اور کے سرے نہیں سر تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کے مترادفہ یا کوشش ہے نہیں تختہ نہیں الٹتا حکومت کو اس فیصلے سے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اس کے الائز اس کے ساتھ ہیں اور اگر ہمیں اعتماد میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ایسے میں تو خطرہ آئین اور قانون کو کہتا ہوں کہ ایک سبز کتاب موجود ہے عذابتے موجود ہیں آئین موجود ہے ایکٹ موجود ہے الیکشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس سب کو آپ نے غطر بودھ کر دیا اس کو سب کو ایک طرف پیٹ دیا بلکل لیکن ایڈفان صدیقی صاحب حالی میں آپ نے میاں صاحب سے بھی ملاقات کی بڑی اہم ملاقات آپ کی رہی کیا میاں صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بیٹھک کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کوئی انہوں نے اہم اگر بات کی اثر آپ اگر شیئر کرنا مناسب سمجھے تو دیکھیں میاں صاحب اس حوالے سے کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ جب دوہزار تئیس اکتوبر میں باہر سے آئے تھے اس وقت انہوں نے پہلی تقریر میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم پاسٹ اس پاسٹ ہم ایک نیا باب شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہے جب شاباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا وزارت عظمہ کا اس وقت بھی انہوں نے یہ پیشکش کی ابھی چند دن پہلے چار چھے دن پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں دوبارہ پیشکش کی میں نے سینٹ کے اندر یہ ہماری طرف سے تو نہ دروازہ کل بند تھا نہ آج بند ہے لیکن ادھر سے آپ یہ سوال وہاں کیا کریں جہاں یہ کیا جانا چاہیے کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے خان صاحب کی جو آج کے اخباروں میں لگی آئے جی کہ تین شرائط ہیں جی پہلا یہ ہے کہ میرے کیسز ختم کر دیے جائیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے قیدی ریاہ کر دیے جائیں تیسرا یہ ہے کہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں اور اس طرح سے ہمارا کھویا ہوا منڈیٹ ہمیں واپس مل جائے جب یہ سب کچھ ہو جائے تو مذاکرات کس پہ کریں گے چلیں انہی چیزوں پہ مذاکرات کریں انہی تین شرائط کو سامنے لائیں جی کہ ہم ان تین شرائط پہ بات کریں گے تو کریں بات لیکن پہلے یہ کہنا کہ یہ بھی کرو مجھے باہر نکالو پھر یہ کہنا کہ سب کو باہر نکالو میرے کیسز ختم کرو اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میرا منڈیٹ بھی یعنی جو میں نے بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں کہ جی آپ کی تو چار چھے سیٹے تھی باقی ساری میریت تھی وہ مجھے دے دو تو ہم چار چھے جو باقی ماندہ ہے وہ کس موضوع پہ بات کریں گے لیکن سر پھر یہ جو پی ٹی آئی انکار کر رہی ہے مسلسل میاں صاحب نے دعوت دی وزیر آدم صاحب نے دعوت دی ایون صدر صاحب نے جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی بات کی تھی اب اگر پی ٹی آئی انکار کر رہی ہے تو اس کے بعد میاں صاحب صاحب کیا رائے رکھتے ہیں کوئی اس سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے دیکھیں اب بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ رویہ ہے ان کا اور مسلسل وہ انکار کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے اب دروازے بند ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا کو توازن قائم نہیں کرنا چاہیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے وہ دیکھے کہ کون سا فریق مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ہے کون سا فریق جو ہے وہ بوے باریاں کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی آؤ بات کرو ہم تو اسیمبلی کے اندر بھی بات چاہتے ہیں باہر بھی بات چاہتے ہیں اگر ہمارا موضوع ملکی استقام ہے سیاسی استقام ہے معاشی استقام ہے مشترکہ قانون سازی ہے عوام کی فلاہ و بہبود ہے مسائل کا مہنگائی کا خاتمہ ہے تو اس پہ تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں لیکن سر آپ یہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ارفان فیدیقی صاحب آ گیا اب کیا حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا کوئی ریویو پیٹیشن ان کا ارادہ رکھتے ہیں سر آپ وہ رانہ سنواللہ صاحب نے کل کہا ہے اس پہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بڑا لیمیٹیڈ سکوپ ہوتا ہے نظر ثانی کا اور جس طرح کا جس انداز کا فیصلہ آیا ہے ہمیں نہیں اس پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ پلٹ جائے گا فیصلہ آ گیا ہے بس ٹھیک ہے اس پہ عمل ہوگا اور جو ان کی خاتین کی یا اقلیتوں کی نشستیں ہیں انہیں ملنی ہیں وہ ملیں وہ آئیں وہ اسیبلی میں پازیٹیو کردار ادا کریں مصبت کردار ادا کریں اس میں کوئی قیامت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ فیصلے کے نتائج کی حد تک تو ہم کوئی قیامت محسوس نہیں کرتے لیکن فیصلے کے اندر سے جو چیز اٹھ اٹھ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی ایسی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے ایسے نظریہ سہولت کو بروے کار لیا گیا ہے جو انہی کے لیے ہمیشہ استعمال ہوا ہے ماضی میں بھی جب استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بلکل ایرفان صدیقی صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی کے بعد جو نیریٹیو بنا جو حکومت کا موقف رہا مقدمات دائر ہوئے اب جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہوئے جو جیلوں میں گئے آج ان میں سے کئی رہنما جو ہیں وہ وزیر ہیں اور کئی ایمین ایز ہیں اور ایک سی ایم خبر پکتون خوابی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا نیریٹیو تھا یا جتنی آپ لوگوں نے تنقید کی وہ سب غلط ثابت ہوا اور پی ٹی ای کا جو نیریٹیو تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں جی حکومت کی حد تک یا پی ای میل این کی حد تک تو کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ان سے پسے چلمن اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی طرح سے کسی ادارے کی طرف سے ان سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا لیکن جو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رابطہ ہو یا نہ ہو اگر آپ سنسیر ہوتے ہیں قومی مقاصد کے لیے آپ دیکھیں نا انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم نے جلسے کرنے ہیں جلوس کرنے ہیں لانگ مارچ کرنے ہیں تحریک چلانی اس کے لیے آپ اتحاد کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا نام آپ نہیں لیتے تھے جن کے نام بگاڑے ہوئے تھے آپ نے بولتے تھے اور نعرے لگواتے تھے جن کی بکل مار مار کے آپ نکلیں اتارتے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں انہیں صدارتی امیدوار بھی نامزد کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ ملک کی فلاو بیعوت کے لیے بہتری کے لیے بیٹرے میں کیا آرج ہے لیکن وہ اس پہ نہیں آئیں گے وہ یہ کہیں گے جی کہ ہمیں ایک ایسی قوت سے بات کرنی ہے جو ہمیں یہ ساری چھوٹ دے سکتی ہے تم نہیں دے سکتے بھئی آپ یہ کہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں ہمیں این اروہ کے لیے بات کرنی ہے ہمیں چھوٹ کے لیے بات کرنی ہے ہمیں رہائی کے لیے بات کرنی ہے کھل کے کہیں ہمارا سیاست سے جمہوریت سے اہوانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے ارفان صدیقی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا سینیٹر ارفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قادر مندوخیل صاحب وہ ہمیں جوائن کریں گے شامدید ناظرین اس وقت جو مسلمی غنون کا موقف تھا سپریم کورٹ اور جو آج عدد کیس کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اور تحریک انصاف کا موقف بھی آپ نے سنا پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے اپنی رائے رکھتی ہے اور کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ارفان صدودی صاحب ڈان نیوز کے نمائندے ہیں الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں اور جو پارلیمنٹری امور ہیں ان پر بھی بڑی گیری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ ارفان صدودی صاحب مندوخیل صاحب آپ کا مندوخیل صاحب آپ سے ذرہ شروع کریں گے کہ اب کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آج جو عدد کیس کا فیصلہ ہے مسلسل دو دن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اگر ہم دیکھیں تو ان کے اوپر تنقید یا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید ہوئی لیکن مسلسل دو دن تک جو تحریک انصاف ہے اگر ہم کہیں تو وہ قانونی جنگ جو ہے وہ اپنی جیت رہی ہے کل کے فیصلے کا اثر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ریزرف سیٹس مل جاتی ہیں تحریک انصاف کو تو وہ ایوان جس ایوان کے اندر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر کیا تبدیل یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو عددت والا جو کیس ہے وہ پاکستان کی ستر تک سالہ تاریخ میں میں آج لی کرو میرے پچھلے مینے کے پورے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں اس سے زیادہ گھٹیا اور میں کیا پاس ادا کروں گا کیس نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں اسی طرح جروں تک پہنچنے والے کیس نہ آئے ہم سیاسی جنگل لڑے اور ہم ایک دوسرے کی خلاف سیاسی باتیں کریں جو کرمینل کیسز ہیں وہ غیرہ جو بھی نہیں ہونا چاہیے اجرہ سچے ہو لیکن گھر والوں یہ لیڈیز اور عددت والا کیس اس کو میں بغیرتی سمجھتا ہوں یا اندہ اللہ کرے نہ ہوں دوسرا جو آپ میں سپرنگ پورٹ کا جو کل کیس کے حوالے کی ہے میں یہ سمجھ رہو کہ تحریک انصاف میں نہ صرف پاکستان کے اندر نہ صرف پولیس کے اندر نہ صرف ماں پیٹی باپ پیٹے دور دور اور اب جائے کی عدلیہ میں بھی انہیں درار ڈال لیے اب آپ مجھے بتاتے ہیں جو کل کیس ہوا ہے میں تیس سالوں کے مجھے وقالت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے سوال گندم جواب چنا تحریک انصاف کا دور دور کا واسطہ نہیں تھا نہ ان کی کسی وقیل نے یہ کہا کہ ہمیں سیر کے دونے کا بھائی سنیئے تحریک کو دے دو کہہ کہتا ہے سنیئے تحریک کو دے دو تو اس کے بجائے یہ سارا ان کو دی دی پیٹی آئی کو اب سوال یہ اسی سپرنگ کورٹ پیٹی آئی سی سمبل جو نا اس کے کیس کو برقرار رکھا جو الیکشن کمیشن ہی کی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا رہا بلکہ یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ کر یہ سنیئے تحریک کو بل جائے تاکہ کم اس کم یہ جیجز گالی گلوش کے تو پچ جائیں گے مندوخیل صاحب آپ وکیل بھی ہیں آپ موجودہ حکومت کے اتحادی جماعت بھی ہیں موجودہ حکومت کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں بطور اتحادی جماعت آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ اس فیصلے کے بعد پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے سمجھ رہو حکومت کو اس کو ریویڈ نہیں کرنا چاہیے اور باقی حکومت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے اوپر تو پانچ خومی سمبلی کے اور دو ہمارے سن سمبلی کی سیدے بڑھ گئے وہ نہیں بھی ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا سن میں تاریخ میں پہلی مرتبہ بلکل فرق نہیں پڑتا سار اسی حوالے سے ہم عرفان صاحب یہ بتائے گا کہ کل جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جانب سے بھی کچھ ذرائع سے خبریں آئیں اس فیصلے کے بعد کمیشن کیا سوچ رہا ہے دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمیشن کبھی بھی با اختیار نہیں رہا کبھی وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تہی ہم نے نہیں دیکھا وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ خود سے وہ فیصلے کر سکیں الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کروئیہ رکھا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے دو دفعہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے اور عوام جانتی ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں میڈیا میں آپ کے سامنے رپورٹ ہوا کہ ان کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے نہیں دیا گیا اور مجبورا انہوں نے کے پی میں انتخابات کروائے گیا اور یہاں پہ اکبر ایس بابر جو لیڈ کر رہے تھے سارے معاملے کو بیس بائیس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے انہوں نے مشتہر نہیں کیا انہوں نے جو ایس او پیزیں ان کو پورا نہیں کیا اور جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ان کی اس پلی کو ایکسپٹ کرتے ان کے سارے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا اور اس کے بعد الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا سمبل لے لیا گیا اور اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کبھی ایسے نہیں کہا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی فارم علی کے مطابق کتنا امکان ہے کہ کتنی نشستیں ملیں گی دیکھیں جتنی نشستیں ان سے لی گئی تھی تیس نشستیں وہ ساری پی ٹی آئی کی ہیں اور ان کو ہی واپس آنی ہے اس میں تھوڑا سا عبام یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فارم 33 کے مطابق جنہوں نے پارٹی کی افیلیشن جو 49 لوگوں نے لکھی ہے وہ تو ٹھیک ہیں باقی بھی اپنا کلیر کریں لیکن سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دے دی ہے کہ ان کا فیصلہ بھی ہو جائے میرا خیال ہے یہ کانونی زبان میں کہتے ہیں فلوٹنگ ان دا سرفیس یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کی تھے جو آزاد کھڑے ہوئے اور دیکھے جا کہ وہ سنی اطاعت کانسل میں جا کے شامل ہوئے لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق میرا خیال ہے کہ جتنی سیٹے باقی پارٹیوں میں تقسیم کی گئی تھی وہ واپس پی ٹی آئی کو ملے گی اور بڑی حیران کن بات یہ ہوگی کہ لارجس پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی اور جو جن کی تعداد کم ہے وہ حکومت کر رہی ہیں لوگوں کے سامنے ساری چیزیں آ چکی ہیں میرا خیال ہے اب جو ہے وہ اس طرح سے سسٹم چل نہیں سکتی لیکن اب جو مقصود سمجھستے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھی دیکھے دوہزار اٹھارہ میں باب پارٹی جو ہے وہ الیکشنز لڑی اور الیکشنز جو ہے وہ اپنی اس کی سیٹ کے اوپر نہیں لڑی اپنی جماعت کے اوپر نہیں لڑی اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان کو ریزرف سیٹے دی اور چانسز ہائی تھے کہ ان کو بھی دیں گے اور ہماری جب گائے بگائے ان سے بات ہوتی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نرم جو گوشہ ہے وہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور ڈیموکرٹک سسٹم میں آپ کو اتنا لچکدار ہونا چاہیے کہ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ سسٹم آگے چلے لیکن ہم نے دیکھا کہ یقا یقا انہوں نے ان کو ان صحیح چیزوں سے قادر منطفیل صاحب سوال یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بیکڈور رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جو کچھ ریلیف مل رہا ہے انہی بیکڈور رابطوں کا نتیجہ ہے ایسا کوئی خطشہ آپ کو ہے ٹھیک ہے یہ تو پہلے سے پتا تھا جو عمران صاحب کے ساتھ جیل میں رابطہ ہے اس کا بلکشورنٹ کا یہ تو مختلف ذرا ہے پہلے بھی آپ کی اور دوسری چینل پر لوگ بتاتے رہے ہیں اپنے وقت نکالا ایرفان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ نظرین اب دیکھیں کہ تحریک انصاف مقصود نشستیں ملتی ہیں تو پھر پارلیمان کے اندر ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اور جو انتخابات صدر کا الیکشن ہوا سپیکر کا چیئرمنٹ سینٹ کا اس حوالے سے بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن میں یا پھر پارلیمان کے اندر تحریک انصاف کی اسٹریٹیجی کیا ان انتخابات کو چیلنج کریں گے یا نہیں اور کیا اسٹریٹیجی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ